اس طرح کے آپ بھی ڈرم سٹک بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردار اور بہت ہی مزے دار سے ڈرم سٹک یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ بھی اس طرح سے مزے دار اور ڈلیشی السلام علیکم دوستو آپ اگر چکن ڈرم سٹک بنانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو چکن ڈرم سٹک کی ایک کمرشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چکن کا کیمہ وغیرہ اتار کے لیک کے اوپر سے کیمہ اتارتے ہیں ساتھ میں اس کے آلو وغیرہ مکس کرتے ہیں تو اس کو مکس کر کے بنا دیتے ہیں لیکن وہ اس کی اور ریسپی ہے تو میں آج آپ کو اس کی جو کمرشل یوز ہوتی ہے بیکریز میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کمرشلی طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا تو چلے جی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 600 گرام کے قریب چکن کا کیمہ چکن کا میں نے ایک پیس لیا تھا بون لیس کا اس کو میں نے چوپر سے گزار کے اس کا کیمہ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگیا چکن تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز ہے بلکل بریگ چوپ کر لیا ہے ایک چمچ ہمارے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ سبز مرچ ہے بریگ کٹی ہوئی اور ایک چمچ ہی مارے پاس سبز دنیا ہے تو سب سے پہلے کیمہ میں یہ چیزیں شامل کریں گے پہلے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اس کے بعد سبز مرچ شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے پھر دنیا شامل کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مزیدار سی ریسپیز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ سبز دنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اور ابھی ہمارے پاس اگلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس نمک تقریباً ایک چائے کا چمچ اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق ایک چائے والا چمچ کالی مرچ کا پوڈر یہ اس میں شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ بھر کے اس میں لال مرچ کا پوڈر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس زیرے کا پوڈر ہے اس میں بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی تقریباً ایک چمچ یہ ڈال دیا چائے والا چمچ اور ایک ٹیبل سپون اس میں سرکا شامل کر دیا اور یہاں پہ آدھا کھانے کا چمچ ہمارے پاس چلی سوس ہے اس سے بھی ایک ڈیفرنٹ سا فلیور آئے گا اس میں اور اس میں ایک انڈا شامل کر دیں گے یہ دیکھیں انڈے سے کیا ہے کہ یہ کیمہ جو ہے کھلے گا نہیں اپس میں چپکا رہے گا اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں جیس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ابھی سٹے دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کا اس کو سٹے دیں گے اور کور کر کے اس کو رکھ دیں گے ابھی اس میں مسالے وغیرہ مکس کرنے کے بعد تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوئی دوسری چیزیں وغیرہ شامل کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ویورز ہمیں تقریباً ایک گھنٹا ہو گیا تو کیمہ ہمارا جو کہ اچھے سے سیٹ ہو گیا اور ابھی اس میں ہم وہ شامل کریں گے کون فلور اور مہدہ کون فلور اور مہدے کی کونٹیٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی آپ نے اس میں ڈال نئی ہے تو یہاں پہ برتن کھلا برتن لیں گے مکسنگ کے لیے کیونکہ اس میں مہدہ وغیرہ باہر گرے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی اس میں پیسا کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اور دو کھانے کے چمچ اس میں ہم بھر کے مہدہ شامل کریں گے اور دو کھانے کے چمچ بھر کے ہم اس میں کون فلور شامل کریں گے دونوں چیزیں ہم برابر مقدار میں اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو اس میں اور ڈالیں گے ورنہ یہ اتنے قیمے کے لیے بیسٹ ہے اتنی تو دیکھیں اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے صرف اس کو مکس کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو مطلب ہاتھ سے زیادہ نہیں کرنا تاکہ کیمہ بلکل پھر وہ نرم ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں نے تقریباً اس کو نارمل سا مکس کیا ہے دیکھیں ابھی ہم اس میں دو چھٹکی میٹھا سوڈا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے سٹے دیں گے تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے ڈرم سٹک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ کو آپ نے اچھی طرح پانی لگانا ہے اور پانی لگانے کے بعد اس طرح سے ایک آپ نے باؤل بنا لینا پہلے جیسے کہ یہ دیکھیں پھر سے پانی لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ایک باؤل بنا لیں گے تاکہ پانی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھوں کو نہیں چپکے گا کیمہ اور یہ سٹکس آپ کو بزار سے مل جائیں گے آپ یہ سٹکس لے لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ ڈرم سٹک یہ دیکھیں لگا دینا ہے اور اس کو رکھنا نہیں ہے اس کو ڈریکٹ ہم نے ادھر آئل گرم کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے کڑائی میں ڈال دینا تو دیکھیں اسی طرح سے دوسرا تو اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فرائے کر کے تو آپ اس کو فریجیاں فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب بھی اس کو آون میں گرم کریں تو سیم یہ اسی طرح فریش ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ فرائے ہو رہے ہیں تقریباً ٹوٹل ہمیں اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے لو فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہاں پہ ایک سٹیک لیں گے لکڑی کی اور یہ سٹیک ڈال کے اس کے اندر چیک کریں گے دیکھیں یہ سٹیک کے ساتھ اوپر چپک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈرم سٹیک ہمارا پک چکا ہے تو سٹیک نکال کے دیکھیں گے سٹیک بھی اندر سے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہے تو یہ ڈرم سٹیک ہمارے تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو نکال کے فائنل ڈی شوٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو کٹ کے ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کو ابھی ہم کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے دیکھیں اس کی کتنی اوریجنل لوک ہے اور یہ دیکھیں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں بلکل کوئی کچھا نہیں بلکل اندر سے پکا ہوا ہے اور زبردست ڈرم سٹیک ہمارا تیار ہو گئے ہیں اس طرح کہ آپ بھی ڈرم سٹیک بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردار اور بہت ہی مزے دار سے ڈرم سٹیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بھی اس طریقے سے بڑے پرفیکٹ اور مزے دار سے ڈرم سٹیک گھر پہ تیار کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ہماری ریسپی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ دے سمی اللہ کو اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ حافظ